بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ عبید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ کریمی پاستہ کی ریسے پر شیئر کرنے لگی ہوں یہاں پہ میں نے سپائرل مالا پاستہ لیا تھا اس کو میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا پانی میں آپ آئل ڈالیں نمک ڈالیں اور جب پانی اچھی طرح سے بوائل ہو جائے تو اس میں ہم پاستہ کو بوائل کر لیتے ہیں اس کے بعد پانی سے اچھی طرح سے ہم اسے واش کریں گے پھر اس کا پانی بلکل ڈرین ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے تاکہ وہ ڈرائی ہو جائے اچھی سا یہاں پہ میں نے فرائنگ پین میں میں نے آئل ڈالا ہے تھوڑا سا اس میں میں نے مونلیس چکن کی پیسز لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو کٹ کر لیا تھا اور اس کو ہم تھوڑا سا کلرز کا جب تک چینج ہوگا تو پھر اس میں ہم چکن تک کا مسالہ فلیور کے لیے آئٹ کریں گے اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا سکوچر طریقے سے ہم مکس کریں گے پھر اس میں میں نے نا ہاف کپ ملک آئٹ کر دیا تھا تاکہ اس سے چکن جو ہے نا وہ بہت ہی جوسی اور کریمی سا اور ٹینڈر سا بن کے سوفٹ سا تیار ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ اس کو ملک کو ڈرائی کر لیں گے میں نے اس میں چوپ کیوی کیرٹ ڈالی تھی اس کو تھوڑا سا دو سے تری منٹس اس کو ہم فرائے کریں گے چکن کے ساتھ پھر اس کے بعد میں کیبچ اور کیپسکم کو میں نے چوپ کر کے ڈالا تھا اس میں اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں نمک پلیک پیپر اور وائٹ پیپر ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں سوسز ایڈ کر دوں گی ویننگر چلی سوس اور سویا سوس اور اس کو ہم نے تھوڑا سا دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے سوتے کرنا ہے سارا ویجیٹیبلز کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پتھانا اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ چکن اور ویجیٹیبل والا میٹیریل کے ریڈی ہو جائے گا اس کو ہم ایک سائیٹ پہ کر دیں گے یہاں پہ ہم کریمی سوس کی تیاری کر رہے ہیں پھر میں نے فرائنگ پین لیا ہے اس میں آئل ڈالا ہے آئل ڈال کے اس میں میں نے تقریباً بٹر ڈالا ہے تھوڑا سا کیونکہ بٹر کو ہم اکیلے بلکل بھی اس میں نہیں ڈالتے ہیں آئل کے ساتھ ہی ڈالتے ہیں تاکہ بٹر چلنا جائے اور اس کے بعد اس میں میں نے فلور میدہ یوز کیا ہے ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے آئل اور بٹر کے ساتھ جب یہ بھون جائے گا ہمارا تو اس کے بعد پھر میں نے ٹھوڑا سا لیسے نہ ترکتا پیسٹ شامل کیا ہے اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اچھا طریقے سے اس کے بعد اس میں نے دودھ شامل کر دیا تھا تقریباً دو کپ اس میں میں نے دودھ ڈالا ہے اور تھوڑا سا ساتھ میں نے اس میں نمک بلیک پیپر وائٹ پیپر اور چلی فلیکس ایٹ کی ہیں چلی فلیکس سے بہت ہی زبردست قسم کا کلر اور فلیور آتا ہے اس کا ضرور آپ بھی اس کو یوز کی جب کیا کریں بہت زبردست فلیور آتا ہے اس کا اس کے بعد پھر اس میں میں نے اس کو پکانا ہے ہم نے میڈیم فلیم پہ اور ساتھ ہی اس میں میں نے پھر چیز ایٹ کر دی تھی اوریگینو پاورڈر یوز کیا تھا میں نے آپ چاہئے تو اوریگینو لیوز بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد چیز جب ہماری اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے ساوس ہم نے زیادہ تک نہیں کرنی اس کو رنی سے رکھنا ہے ہم نے تاکہ اس سے بہت ہی کریمی ٹیکسٹر بنتا ہے اگر ہم اس کو ٹک کر دیں تو پھر ہمارا فاستہ بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے اور ساوس بھی بہت ہی ٹک ہو جاتی پھر اس کا اتنا مزہ نہیں آتا ایرانی سے ٹیکسٹر آپ نے رکھنا ہے اس کا اور چیز ملٹ ہو جائے تو اس کو سائٹ پہ کر دیں پھر ہم یہاں پہ ان ساری چیزوں کو جتنے انگریڈنٹس ہم نے سائٹ پہ تیار کر رکھے تھے ان کو ہم اکٹھا کریں گے اور اسی طرح سے میں نے ایک دیکچی لی ہے اس میں میں نے آئل ڈالا ہے اس میں ساوسز ہم یوز کریں گے تینوں ساوسز ایٹ کریں گے بلیک پپر اور وائٹ پپر اور سالٹ رہا یوز کریں گے سب کچھ مکس کرنے کے بعد اس میں ہم اپنا جو پاستہ بوائل کیا ہوا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں ویجیٹیبل اور چکن کا جو ہم نے میٹیریل بنایا تھا وہ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اور ان میں ہم اس پہ ساوس ڈالیں گے جو ہم نے کریم